السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے گھرانے کا نام روشن کرنے والی ہستی جن کا نام حضرت اختر رضا خان رحمت اللہ علیہ ہے ان کے گھرانے کے بارے بتائیں گے ان کی بارے میں بتائیں گے کہ ان کی کتنی اولادیں ہیں اور ان کی کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور انہوں نے کس قدر دین کا کام کیا اور ان کا نام روشن کیا ہے کیونکہ یہ جو ایک معروف ہستیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی دیا وہ پرہیزگاری دی کہ آج ساری دنیا ان کو جانتی ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ حضرت اختر رضا خان رحمت اللہ علیہ بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان وہ بھی پردہ لے چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آخری سفر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں لیکن ان کی جو آنے والی نصر با نصر ہے ان میں ان کی کتنی اولادیں تھی اور اب کس کے پاس یہ چیز ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بخشی ہے تم آپ کو بتا دیں کہ حضور اختر رضا خان رحمت اللہ علیہ کے کل جو ہے پانچ بیٹیاں تھی اور ایک بیٹے ہیں پانچ بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹے ہیں بیٹے کو تو آپ جانتی ہوں گے کیونکہ ان کا نام بہت لوگوں کی زبان پر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے بھی ان کو وہ شان اور عزد بخصی ہے جن کا نام حضرت اسجد رضا خان ہے اور ان کو جو ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کی پانچ بیٹیاں بھی تھی جن کا نام کچھ اس طریقے سے ہے پہلی بیٹی ہے ان کا نام ہے آسیہ فاطمہ دوسری ہیں سادیہ فاطمہ تیسری بیٹی قدسیہ فاطمہ اور چوتھی ہیں آتیہ فاطمہ اور پانچ بھی ہیں ساریہ فاطمہ یہ پانچ بیٹیاں حضرت اختر رضا خان رحمت اللہ علی کی ہیں اور جو ہے ایک بیٹے ہیں جن کا ہم آپ کو بتائی اب اسجد رضا خان صاحب یہ آلہ حضرت رحمت اللہ علی کے گھرانے کے یہ ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کو آج ساری دنیا لگ بگ جانتی ہے اور ان کا نام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ مقام مخشا ہے اور یہ دین کے کام میں لگے ہیں اور اہل سنت والجماعت کو آگے بڑھا رہے ہیں دین کا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو ذمہ داری دی ہے ایک دین ہم تک سچا اور پکا مزہ پہنچایا ہے اس پر لگے ہیں اور تقویٰ اور پرحیزگاری سے ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ جو اولاد تازو شریعہ تازو شریعہ کی کل چھے جو ہے اولاد ہیں جن میں سے پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹے ہیں جن کا ہم آپ کو نام بتا ہی چکے ہیں تو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے ہیں ہم آپ کو ایک اور چیز بتا دیں کہ جو حضور تازو شریعہ رحمت اللہ علیہ ہیں وہ ان کے آلہ حضرت کیا لگتے ہیں آلہ حضرت ان کے دادا بھی لگتے ہیں اور نانا بھی لگتے ہیں دونوں رشتے ان کے ہیں کیونکہ اب ایک رشتے سے آپ دیکھیں گے تو دادا ہے اور دوسرے رشتے سے دیکھیں گے امی کی رشتے سے دیکھیں گے تو آل آزت ان کے نانا لگتے ہیں تو اسی طریقے سے پھر حضورت تادش شریعہ کے اب جو اولادیں ہیں جن کا نام ہے اسجد رضا خان اب انہی سے ان کی نصر چل رہی ہے الحمدللہ اور جو ہے اس طریقے سے یہ اپنے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں آپ کو اب تقریباً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالی نے ہمارے بیچ میں ان کو ہماری رہنمائی کے لیے اتارا ہے اور کس قدر ہم کو بھی ان سے عقیدت رکھنے چاہیے محمد رکھنا چاہیے تاکہ ہم پر بھی اللہ تعالی مہربانی کرے اور ہم کو بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی آپ کو اگر ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں باقی آپ اگر ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے شگرم آکاؤنٹ کو فالو کریں وہاں پر آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں اس کی لنک ہم نے ڈسکرپسن میں دے رکھی ہے اور ہمارے چینل سے جھڑنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں السلام علیکم